نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جمہو خطے میں وہ سلسل درشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں اور پچپن کے قریب جوان شہید ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے میں وہ یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے انہوں نے ال جی کو مزید اختیارات دیے جانے پر کہا کہ یو ٹی ہر ستح پر ناکام ہو چکی ہے ڈی جی پی کے بیان پر عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کا کام یہاں کے حالات کو بہتر بنانا اور واقعات کرونما ہونے سے روکنا ہے انہوں نے ازاداروں پر کاروائی کی مذہبت کی پچھلے ایک سال سے لگاتار حملوں کا ایک سلسلہ جمہو میں شروع ہو چکا ہے اور شاید ہی کوئی علاقہ جمہو کا جو ہے اب ملٹنسی سے آزاد ہے ان حالات میں ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ آخرکار حکومت کر کیا رہی ہے انہوں نے دعوے تو بہت کیے ہر بار جب حملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ملٹنسی is on its last legs یہ ملٹنسی کا خاتمہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا انہیں کیسے نظر آتا سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کے لیے ابھی تک حکومت میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان پہ قابو لانے کے لیے کچھ صحیح قدم جو ہیں اٹھائے جانے چاہیے اور کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری اس میں ٹھہرانی ہوگی سیکیورٹی سیچویشن کو کنٹرول میں رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے ان کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی یہ صحیح ہے کہ ڈی جی صاحب نے سیاست میں قدم رکھے اور ایک سیاسی تقریر کی بہتر یہ ہوتا کہ سیاست سیاستدانوں کو کرنے دیں اور جو ان کا کام ہے یہاں کے حالات کو بہتر بنانا یہاں پہ ملٹنسی پہ قابو پانا اور یہ جو لگاتار جمعوں میں اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کو روکنا ڈی جی صاحب سے ہم یہ سننا چاہتے تھے کہ اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں گے لون آرڈر ہم نہیں دیکھ سکتے بورڈر کو سرکشت ہم نہیں رکھ سکتے ملٹنسی کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے حالانکہ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی پولٹیکل پارٹی نے دی وہ نیشنل کانفرنس نے دی اب افسوس کی باتیں نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ تازیت کے لیے آتے ہیں اور حکومت کے طرف سے اس طرح انہیں گرفتار کرنا یا ان کو تنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کہیں اور یہ نہیں کرتے کسی اور موقع پر کسی اور مذہب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ان کو مسلمانوں کو اس طرح نشانہ بنانا اتنا آسان کیوں لگتا ہے یوٹی میں یہی خطرہ ہے کہ پاور جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں رہتا لیکن یہ کم عرصے کم وقت کی بات ہے ہم تو یہ امید کریں گے کہ الیکشن سے پہلے جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ ملنا چاہیے کیونکہ یوٹی تو فیل ہو گئی ہے بی جے پی کے سینر لیڈر کوندر گپتا نے عمر عبداللہ کے بیان پر اردیہ ملزوہر کیا ہے ان کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سناتے ہیں میٹنسی کو دیکھتے ہوئے جس پرکار سے ہمارے جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اس پر ڈریکٹر جنرل پولیس کا ایک دن پہلے بیان آیا تھا کہ کچھ رائنیتک پارٹیاں بھی اس کو بڑھاوا دیتی سبھاوک بات ہے کہ جب آتنک باد کا آنکر نہ ہوگا اس کے کیا کارن رہے ہوں گے اس پر پولیس یا سرکشہ در اپنی ٹپنے کریں گے اور اس میں یہ بڑا کارن ہے کہ کشمیر کی رائنیتک پارٹیاں میٹنس کے سمرتن میں ان کے جو رشتے دار ہیں جب ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بار بار پاکستان کی وقالت یہ سب چیزیں ہیں جو ڈی جی صاحب نے کہا ہے اس پر ایکشن تو ہونا ہی چاہیے لیکن عمر عبداللہ صاحب کا جب بیاند آتا ہے کہ آپ اپنے کام سے مطلب رکھئے جمعے وار پارٹی کے ناتے آپ نے یہاں پر جمعوں کشمیر میں راج کیا ہے اور اس کے علاوہ پورا ستہ سکھ بھوگا ہے جو سرکشہ والوں کو آج پرشانیاں آ رہی ہیں اس میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونا کیلونی ہے نہ کہ ان کے خلاب پھر سے ٹپنی کرنا کہ آپ اپنے کام سے مطلب رکھئے یہ غلط ہے سرا سر غلط ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی جوان پر کنکرول لکھیں جو بھی ان کے پروکتہ ہے یہ سیئیم